اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ اور صفدر کباریے کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے میں نیاز مند ہوں تیرہ بندہ نواز تو ہے تیرے کرم سے میری دنیا میں آبرو ہے ناظرین اکرام حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں حضرت شیخ فرید الدین گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ کا درویش ایک دن ایک پیسے کا نمک بھدھار لے کر آیا جب اس نے کھانا پکا کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا تو آپ کو باطنی نور کے ذریعہ سے علم ہو گیا کہ یہ نمک بھدھار سے آیا ہے آپ نے درویش سے فرمایا اے درویش اس کھانے سے خیانت کی بو آ رہی ہے کیا میں سچ کہہ رہا ہوں اس نے کہا حضرت آپ بلکل سچ کہہ رہے ہیں میں نے ایک پیسے کا نمک بھدھار لے کر اس کا کھانا تیار کیا تھا آپ نے فرمایا میرے لیے یہ کھانا جائز نہیں چنانچہ آپ نے وہ کھانا واپس کر دیا اسی طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی زوجہ نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ سے آ کر عرض کیا کہ ایک لڑکا بہت سخت بیمار ہے اور بھوک کی شدت سے مر رہا ہے شیخ اس کے لیے دعا کرئے گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے سر اٹھا کر جواب دیا مسعود کیا کرے اگر موت آ جائے اور بھوک سے مر جائے اور دنیا سے سفر کرے تو اس کے پاؤں میں رسی باندھ کر باہر پھینک دو سید مسلم نظامی دیلوی لکھتے ہیں کہ جس زمانہ میں مخلوق کی رجوعات حضرت بابا فرید الدین مسعود کی خدمت میں بے حد اور حساب تھی چاروں اطراف سے طالبان جوک در جوک آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہو رہے تھے دوروں نزدیک ایک غلغلا برپا تھا عالم و آسی فقیر غریب بادشاہ و رئیس پھینچے چلے آتے تھے خدا آپ کا یہ حال تھا کہ اکثر جماعت خانہ اور گھر میں فاقہ ہوتا کوئی ہفتہ ایسا نہ گزرتا تھا جس میں ایک دو وقت فاقے نہ گزرے ہوں جو مجھے خود بنفس نفیس اس شخص نے بیان کیا جس کے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہوا اس شخص کا نام سفدر کباریہ ہے اب واقعہ اس کے الفاظ میں ملحظہ فرمائیے کہتا ہے کہ میں جمال چوک میں کباریہ کی دکان کی پھیری لگاتا تھا مسئلہ کے اعتبار سے میل حدیث تھا میں نے کبھی بھی درگاہ حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ پر حاضر نہ دی تھی میری عمر چالیس سال کے لگ بھگ ہوگی ایک دفعہ چند دوست میرے پاس آئے جو کہ اہل سنت والجماعت کے مسلک میں سے تھے اور اولیاء کرام سے کافی محبت رکھتے تھے ان کو کچھ اپنی پرانی اشیاء فروخت کرنا تھی میں نے جب سامان کی تفصیل پوچھی تو میں نے کہا کہ سامان زیادہ ہے اس لیے میں خود ترازو اور بوریاں وغیرہ لے کر آپ لوگوں کے گھر آ جاؤں گا خیر اگلے دن میں ان کے گھر سامان خریدنے چڑا گیا سامان زیادہ تھا اس لیے مجھے وقت لگنا تھا باتوں باتوں میں حضور بابا فریددن مسعود گن شکر رحمت اللہ تعالی کا ذکر آن پڑا انہوں نے سیرت و کرامات حضور بابا فریددن مسعود گن شکر رحمت اللہ تعالی کا تفصیل سے ذکر کیا میری طرف سے بے اتنائی دیکھ کر انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا آپ حضرت بابا فریددن مسعود گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ سے عقیدت نہیں رکھتے میں ٹال مٹول کرنے لگا انہوں نے بھاپ لیا کہ میں نجدی ہوں مجھے انہوں نے قائل کرنے کی کافی کوشش کی چونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے اس لیے مجھے بات بنتی نظر نہ آئی آخر میں نے یوں ہی کہہ دیا اچھا چلو میں دربار شریف پر جاتا ہوں جو کہ میری زندگی کا پہلا واقعہ ہوگا جہاں تک کرامات کی بات ہے تو یہ موسم جون کا ہے اگر مجھے بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ لے سنگترے کھلا دیں تو میں آپ لوگوں کی بات مان لوں گا اور حب اولیاء کا قائل ہو جاؤں گا میں جانتا تھا کہ کسی بھی صورت میں سنگترے جون کے مہینے میں نہیں ہوتے اور انیس سو بیاسی میں تو تحصیل پاک پتن میں کورڈ سٹور بھی نا پیت تھے میری بات سن کر جانے کیوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر سنگترے نہ ملے تو تم سب میرے عقیدے پر آ جاؤ گے میں نے زور دیتے ہوئے کہا وہ تھوڑے توقف کے بعد راضی ہو گئے شام کو ہم سب دربار کی جانب چل پڑے ان دنوں پرانا راستہ تھا جو کہ عام تھا یہ چوکی کی طرف سے ہو کر جاتا تھا انہوں نے بازار میں داخل ہوتے ہی سیرے والے بازار میں کھڑے ہو کر دعا مانگی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے میں ان کی جانب دیکھ رہا تھا ہم درگاہ پر گئے سلام کیا کچھ لنگر وغیرہ بھی انہوں نے کھایا میں زیرے لب مسکرا رہا تھا ان کے چہرے پر مایوسی کی کہانی آیاں تھی ہم واپسی کے لیے چل پڑے میرا ایک قدم آگے تھا بیرونی دروازے کی جانب کے اچانک مجھے محکمہ عقاف کے پرانے دفتر میں سے ایک آدمی نکلتا ہوا نظر آیا اس نے میرے کندے کو ہلا کر مجھے پکارا اور کہا سفدر صاحب آپ ہیں میں نے کہا جی ہاں میں ہی ہوں بلا آپ کے ایک امانت ہے جو ابھی ابھی ایک شخص نے مجھے دی ہے اور خود چلا گیا ہے ہم سب عقاف کے دفتر کے اندر چلے گئے ایک ڈبے کو ہمارے حوالہ کیا گیا میں نے ڈبے کو کھولا اس میں ایک اور ڈبہ تھا پھر جب اس کو کھولا تو سب کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے سب ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر حیران تھے کیونکہ اس میں ایک سنگترہ تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے چند گھنٹے پہلے ہی اس کو رکھا گیا ہو ہم کو حیران دیکھ کر محکمہ عقاف کے عملے نے ہم سے دریافت کیا سارا ماجرہ سننے کے بعد وہ حیران اور پریشان ہو گئے اور عقیدت سے ایک ایک کاش اس سنگترے کی انسب نے کھائی وہ دن اور آج کا دن شاید ہی کوئی جمعہ رات ایسی ہوئی ہو جس جمعہ رات کو میں حضور بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ لے کے درگاہ پر حاضر نہ ہوا ہوں وہاں میں حاضری دیتا ہوں سلام کرتا ہوں اور اپنی حصیت کے مطابق لنگر بھی تقسیم کرتا ہوں کیونکہ میں جان گیا کہ یہی تو شان ہوتی ہے اول یا اللہ کی ناظرین اکرام ہم بھی ہر ماہ لنگر فریدیا کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حصیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں اگر آپ بھی لنگر فریدیا میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو صرف پچاس روپے کا جیس کیش اس نمبر پر کروا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ